موسیقی 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 آپ کو سیکیور رکھتا ہے وہ کیسے بسیکلی اس کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی باریک قسم کی وائر لگی ہوتی ہے اگر اس میں سے کوئی ہیوی کرنٹ پاس ہو یا کہیں سے شورٹ سرکٹ ہو تو یہ وائر اپنے آپ کو ملٹ کر دیتی ہے اور اگر ملٹ ہو گئی تو کرنٹ کو آگے جانے کا راستہ نہیں ملے گا جس کے ریزلٹ میں آپ کی ڈیوائز ہیوی کرنٹ کے گزرنے سے بچ جائے گی یعنی جلنے سے بچ جائے گی اس کمپوننٹ کی ڈیفرنٹ ٹائپز ہوتی ہیں اور ان کی اپنی اپنی کرنٹ گزارنے کی ایک خاص ریٹنگ ہوتی ہے اس فیوز کو دیکھیں تو یہ ایک 5 کلو وولٹ کا فیوز ہے جس میں 9 ایمپیر کرنٹ پاس کرنے کی ایبیلیٹی ہے 9 ایمپیر مینز کہ اگر اس میں سے 9 ایمپیر سے زیادہ کرنٹ پاس کر گیا تو یہ فیوز اپنے آپ کو ملٹ کر لے گا اور فائنلی کرنٹ کا پاتھ بریک کر لے گا سیمیلی اس فیوز کی ریٹنگ ہے 15 ایمپیر جس میں سے 15 ایمپیر کا کرنٹ پاس ہو جائے گا بٹ اگر 15 سے زیادہ ہو گیا تو یہ فیوز اس ہیوی کرنٹ کو آگے جانے سے روک دے گا آپ کے پاس مارکیٹ میں اس طرح کی ڈیوائز اویلیبل ہوگی جو اکثر الیکٹریکل انجینئرز آپ کے گھروں کی وائرنگ کرتے ہوئے ساکٹس میں فٹ کرتے ہوں گے اس فیوز کے انٹرنل سٹریکچر میں کچھ ایسا ہی ہے یہ فیوز باکس کنیکٹ ہوتا ہے آپ کے گھر کی ساکٹس میں اور یاد رکھیں کہ فیوز ہمیشہ سیریز میں لگایا جاتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ فیوز کے اندر ایک بہت ہی باریک وائر کنیکٹڈ ہوتی ہے جو فالٹی کرنٹ آنے پر اپنے آپ کو بریک کر لیتی ہے یاد رکھیں یہ وائر سپیسیفیکلی جتنی باریک ہو سکے آپ رکھیں جس طرح میں نے یوز کی کیوں کہ اگر میں ایسی جگہ کوئی موٹی وائر یوز کرلو تو ہیوی کرنٹ آنے پر وہ اپنے آپ کو ملٹ نہیں کر سکتی اور آپ کے ہوم اپلائیسز کو ہیوی ڈیمیج فیس کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ اپنے گھر میں ایکسٹینشن بورڈ یوز کرتے ہیں تو آئی ریکمینڈ کہ آپ اس کے ساتھ ایسی ڈیوائیس کنیکٹ کر کے ساکٹ میں لگائیں مارکیٹ میں اس کی پرائس ہے کچھ ایٹی ٹو نائنٹی روپیز ایسی ٹو فیفٹی وولٹس فائیو ایمپیئر کے کرنٹ کو یہ ایزیلی ٹرانسور کر سکتا ہے اور مین فنکشن اس کے اندر لگے اس فیوز باکس کا ہے تو آئی ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کہ تھاؤزنڈ روپیز لگانے کے بجائے اگر آپ یہ ڈیوائیس اپنے سوچ ایکسٹینشن بورڈ کے ساتھ یوز کر لو تو آپ کے لئے سیکیور رہے گا ان فیوز کو ہم یوز کرتے ہیں اپنی گاڑیوں میں ان میں بھی ڈیفرنٹ ریٹنگز دیکھنے کو ملتی ہیں جیسا کہ یہ ٹوانٹی ایمپیئر فائیو ایمپیئر اور سیون پوائنٹ فائیو ایمپیئر کے فیوز اویلیبل ہیں بے شک گاڑیوں میں بھی ایک کمپلیٹ فیوز باکس یوز ہوتا ہے جو فورٹی کرنٹ یا ہیوی کرنٹ آنے پر آپ کی ہیڈ لائٹس سپیکر ساؤنڈ سسٹمز یا انڈیکیٹرز یا فاغ لائٹس کو سیکیور کر لیتا ہے خود کو ملٹ کر کے اگر آپ کسی فیوز کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا خراب ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ایک دیجیٹل ملٹی میٹر اس ملٹی میٹر کو آپ نے سیٹ کرنا ہے کانٹینیوٹی پر جس پہ ایک ڈائیوڈ اور ایک بیپ کا سیمبل بنا ہوا ہے ڈی ایم ایم کی پوزیٹیو ریڈ لیڈ اور بلیک نیگٹیو لیڈ کو میں نے فیوز پر لگایا اگر کوئی بیپ کی ساؤنڈ آئے گی تو اٹ مینز آپ کا فیوز ٹھیک ہے اور کام کر سکتا ہے اور اس چیز کو آپ اگر ویڈاؤڈ ملٹی میٹر دیکھنا چاہیں تو اگر اس کے اندر لگی یہ وائر اگر کنیکٹیڈ ہے تو اٹ مینز کہ آپ کا فیوز بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے فیوز کو ٹیسٹ کرتے وقت اگر بیپ کی ساؤنڈ نہ آئے تو اٹ مینز کہ یہ اوپن ہو چکا ہے یعنی ملٹ ہو چکا ہے اور کام نہیں کر سکتا لے کے چلتے ان کو اب کچھ لائیو ایکسپریمنٹیشن کے ساتھ میں ان میں سے کچھ فیوز کو ٹیسٹ کرنے لگا ہوں لائیو ٹو 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 وولٹس پر اس ایکسپریمنٹس کو پرفارم کرتے ہوئے پرکوشنز لازمی فالو کریں اور آئی ریکمینڈ کہ جب بھی آپ اسی وولٹیجز پر کام کرتے ہیں تو سیفٹی گلوز لازمی یوز کریں میرے پاس کچھ فیوز اویلیبل ہیں جس کی ریٹنگ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو ڈیفینٹ نیٹنگز پر ان فیوز کو ٹیسٹ کریں گے اور دیکھیں گے ہمیں کیا ریزلٹس ملتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ایم سی بی بھی یوز کی ہے تاکہ اگر فیوز سروائیو نہ کر سکے تو ایم سی بی اس ہیوی کرنٹ کو سیکیور کر لے ایم سی بی کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے لائیو ایکسپیریمنٹ کے ساتھ یہ ویڈیو آل ریڈی اس چینل پر اویلیبل ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا تو میں نے اپنا سیٹ اپ ریڈی کر لیا ہے جس میں آپ کو ایک فیوز نظر آرہا ہوگا ایک ایم سی بی کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بیسک ٹیسٹنگ ہے کہ ایک فیوز کیسے کام کرتا ہے ایوریتنگ is ریڈی وائٹ کلر کی وائر میرے پاس نیوٹرل کی وائر ہے اور دوسری طرف سے آنے والی وائر فیز وائر ہے دونوں کو شارٹ کرنے لگے ہیں تھری ٹو ون کیونکہ یہ فیوز تھا تین ایمپیرز کا ایم سی بی تھی ہماری سکس ایمپیرز کی ہوا کیا ہیوی کرنٹ آیا سب سے پہلے فیوز نے خود کو ملٹ کیا اس سے آگے ایم سی بی نے خود کو ٹرپ کر دیا ہیوی کرنٹ گزرنے والا تھا بٹ ان دونوں کمپوننٹس نے آگے لگے لوڈز کو سیکیور کر لیا اب دیکھتے ہیں اس فیوز کو جس کی ریٹنگز ہے ففٹین ایمپیر ففٹین ایمپیر کا فیوز ہے سکس ایمپیر کی ایم سی بی اگر ہیوی کرنٹ پاس ہوا تو کیا ہوگا لیٹس سی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیوز تو خراب ہی نہیں ہوا بٹ یہاں ایم سی بی نے خود کو ٹرپ کر لیا وجہ یہ کہ ایم سی بی سکس ایمپیر کی تھی اور سکس ایمپیر سے زیادہ کرنٹ پاس نہیں کر سکی اور سب سے پہلے ٹرپ کر گی جبکہ فیوز دس ایمپیر کا تھا اس نے خود کو ملٹ ہی نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ فیوز میں اور ایم سی بی میں ریٹنگز بہت میٹر کرتی ہیں اب اس فیوز کی بات کرتے ہیں کہ جس میں کوپر کی بلکل باریک سی وائر آپ نے یوز کرنی ہے اس کو آپ نے ان بٹوین دیس ٹو ٹرمینلز کنیکٹ کرنا ہے یہ بھی اسی فیوز کی طرح جو میرے لیفٹ ہینڈ میں ہے اور اس کے اندر بھی ویسی ہی وائر کنیکٹ ہے جس طرح میں نے اس وائٹ والے فیوز باکس میں یوز کی اب اس کے اندر ٹرمینل میں اپنی ریڈ فیز وائر کنیکٹ کروں گا اور دوسرے ٹرمینل میں نیوٹرل وائر سے شارٹ کروں گا اور دیکھتے ہیں شارٹ سرکیٹ ہونے پر اس کے اندر کیا ہوگا روشنی سے اندازہ تو ہوا ہی ہوگا کہ کیا ہوا ہے بھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اندر کی حالات کیا ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شارٹ سرکیٹ ہونے پر جو وائر اندر کنیکٹی تھی وہ تو کمپلیٹی میلٹ آؤٹ ہوگی یعنی جل گی جس کی وجہ سے آگے کرنٹ پاس نہیں ہو سکا اور آپ کے گھر کی ساکٹس میں لگے چارجرز یا ٹی ویز یا فین ایسی سچویشن میں سیکیور ہوگئے تو this was a complete detail about the working of fuse and total live experiments on 220 AC wort supplies ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے fuse اور mcb کی ریٹنگ کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہو تو کارنی like, comment, share and don't forget to hit that subscribe button before you go فی امان اللہ good bye موسیقی